دوستو کم کم باگے کے آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں سبھی لوگ بہت زیادہ کنفیوزن کی ستیتی میں ہے کہ آخر کار اس سمیں رنبیر کا کیا رشتہ ہے میکہ کے ساتھ میں جی ہاں کیونکہ اچھا ہے کہ بہن میکہ کی بات کی جائیں تو اس سمیں بہت زیادہ دکت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ سبھی لوگ کو ماننا یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں جروع کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے حالانکہ دوستو اب رنبیر کو پتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ میں پیار نہیں کرتا تو پھر دکت آ سکتی ہے اس لئے رنبیر بھی اب بیسواس دلاتا ہوا نظر آنے والا ہے اور رنبیر کا بیسواس دلانا واقعی میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ الگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتاتے نہ چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی میں ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ لاتے ہوئے نظر آنے والے ہیں دوستو وہیں سبھی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس سمیں پراتشی کے لیے ہی رنبیر اس گھر میں ٹھیرا ہوا ہے اور ٹھیرنے کے پیچھے کی ایک نہیں بلکہ کئی بجے بھی دیکھنے کو ملتے ہوئی نظر آ رہی ہیں جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی ایک اور بھی نیا ٹوشٹ لاتے ہوئی نظر آنے والی ہے جہاں پر سبھی لوگ کنفیوجن اور قسم قسم کی استعدی میں نظر آ رہے ہیں اسی لیے ہی نظر آ رہے ہیں کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے میں اکچھے کی بات کی جائیں تو اکچھے کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگر کسی بھی طریقہ سے سادھی ہو جاتی ہے تو سادھی ہونے پر سب کچھ نارمل اور سیڈلمنٹ کی طرح ہی نظر آنے والا ہے لیکن سائد یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ ابھی تو کہانی ایک اور بھی نیا ٹوشٹ لائے گی جس میں سبھی لوگوں کو پتا چلے گا کہ رنبیر پراشی کے علاوہ نہ کبھی کسی کو اپنا دل دیا تھا اور نہ کبھی کسی کو دے گا کیونکہ دوستو بہت ہی الگ سوچنا رہے ہیں بہت ہی الگ الگ ویچار بھی رہے ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں جلدی ہی بہت بڑی کہانی دیکھنے کو ملتے ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ دوستو کہانی میں ایک نہیں بلکی اس سمیں چار چاند لگتے ہوئے نظر آنے والے ہیں دوستو کیونکہ دوستو